ایک کسان یونین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرشی ایمم کسان کلیانوی بھاگ کے دفتر کے بہار اور تمام بھارتی کسان یونین کے کارکرتا اور نیتا پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کسان پہنچے ہوئے ہیں آج کرشی ایمم کسان کلیانوی بھاگ میں اور مدہ ہے نینو یوریا کی جو بکری ہے انیواریاں وہ بند ہونے چاہیے کسان نینو یوریا کے پکش میں نہیں ہیں ان کا کہنا ہے خرچہ زیادہ ہے اور پیداوار ویسی نہیں ہیں لیکن سرکار اسے اپنے ایک بریم پروجیکٹ کے طور پر لے کر آئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے حق میں ہے یہ فیصلہ لیکن کسان آج یہاں پر پردرشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں آج ہے ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ نینو یوریا لے کے آئی سرکار نہ تو نینو یوریا کا ٹرائل کیا گیا اور ہی اس خاد کو جبردستی کسانوں کو بچہ جا رہا ہے ہمیں اس کی کوئی آف سکتا نہیں نام نے اس کی ڈیمانڈ کری نینو یوریا کی ایک موٹل ڈائیسو روپی کی چھٹکاؤ کرنے کا تین سو رو بے خرچہ اگر موسم میں پریورتن ہو گیا تو بیکار تو نہ تو اس میں دیسو رو ٹرائل کیا گیا اور جبردستی اس کا سٹوک پی ایم مو سے پرمیسن لے کر کے اپ کون ہے اس کو جبری سوسائٹیوں میں بھیج دیا گرامری بینکوں میں بجار میں اتار دیا بھئی آپ کو کٹے ملیں گے دو تب ملیں گے یوریا کے جب آپ نینو خرید دو گے بھئی جبری کیوں جبردستی کی چیز کی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ نینو ہزار نینو لے کر آؤ بجار میں رکھو ہمیں کوئی اعتراضی نہیں اس بات سے کسانے جور دو گی لے لگا تو جو یہ جبردستی ہے اس کا آج ہم بھارتے کسانوں کے بینک کے نچے اس کا ویلوت کر رہے ہیں فرق کیا ہے یوریا اور نینو یوریا کی بات کریں کیا پیداوار کم ہے کیا پیسے زیادہ لگ رہی ہیں اس کے ریجلٹی نہیں ہے اس کا اپیوگی صحیح نہیں ہے جب میں نے کہا دیس میں اس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا اس کا ٹرائل کیا جانا چاہیے تھا اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ یوریا کا کٹا دو سو ساٹھ روپئے کا اس کا کھر جائے گا پان سو اچھا سو روپئے کا اور مکہ بات یہ ہے کہ یہ جیتنے کسان آپ کے سامنے کھڑے یہ ہر ایک کوئی یوریا خات کو ڈالنا جانتا ہے سپرے ہر ایک آج بھی نہیں کر سکتا دستر تنکیاں لگتی ہے ایک اکڑ میں تو اس میں لیوری بھی زیادہ کوشت بھی زیادہ اور خرچہ خرچہ بھی ہمارے زیادہ آئے گا اور پیداوار تو پتہ نہیں اسے ہوگی نہیں میں کلیر کر چکا ہوں کہ اس کی ٹرائل ہی نہیں آتک دیس میں تو جس چیز کا پرمانیت نہ کیا گیا ہو اس کا اگر بچہ جائے تو کہیں نہ کہیں کسی کو لا پوچھانے کا یہ معاملہ ہے کسی انڈیسے ہو جو بڑھانے والا ہے اس کو اس کا مال جبردستی سرکار بیچ رہی ہے تو آج ہم یہاں جو کلیشی کلیانی بھاک کے جو اپنے دیسک ہے اس کے کاریر لے میں آئے ہیں ہم ان کو کیا پر سمپیں گے اور ان سے کہیں گے آپ آدیس جاری کرو اور دو جار بائیس میں سترہ نومبر دو جار بائیس کو اندر سرکار کے بھی ایک چیتھی آئی ہے سیکٹری کی کہ ابھی ابھی اس کو جبردستی نہ بیچا جائے پھر بیچا جا رہا ہے اس پتر کو بھی انور کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بہت بڑی گڑھ بڑی ہے یہ ہمارے ساتھ گڑھ بڑی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ لوٹ ہے نینو یوریا کے نام پہ ہم کہیں گے سکینڈل ہے جو اس کو کھرید کر جبری جو دیا جا رہا ہے تو اس کی جاجبی ہو اور جو اس کے پرمانی سموت ہونے چاہیے وہ سرکار تیار کریں اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کسان لے گا لے لے گا اب ایک دو سو ساٹرمیہ کا کٹا ہے یوریا کا کوئی بھی کسان آسانی سے اس کا لاب جاتا ہے کیونکہ ہم پرسل سے ڈالتے ہیں رہے تو آج ہمارا اس پردستان کا مکہ ہوتی ہے کہ ہمیں صدیقانوی کو کہے یہ جیلے کا کریشی بھاقہ پرمکہ دکاری ہے یہ سرکار سے بات کریں یہاں ایک آدیش جاری کرے بہت جبری نہ کری جائے مکہ آج کی مانگ آوالی ہے اس کو بیچنے میں جبردستی کسان کے ساتھ نہ کرے کتنی یوریا لوگیں تب ہی مطلب لینا ہی پڑے گا من مرجی سے تحب دیتا ہے جیسا جس کا سکھا چلتا ہے انہوں نے بچاروں نے بیچنا پڑ لیا کرمچاری ہیں وہ بینک ہوگے انہوں کو کل پوچھا جائے گا آپ نے کیوں نہیں بچا تو ان کے سامنے بھی سنکٹ پیدا کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی ہے کسان یونین کے تمام جو کسان نیتا ہیں وہ یہاں پر گیاپن سوپنے کے لیے پہنچے ہیں کرشی ہے ہم ہم کسان کلیان بھی بھاگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرشی ایوہم کسان کلیان بھی بھاگ میں یہاں پر گیاپن دینے کے لیے پہنچے ہیں بھارتی ہے کسان یونین کے سمام نیتا اور مانگ کی جا رہی ہے کہ نینو یوریا جو خاد ہے وہ جبردستی کسانوں کو نہ دی جائے کیونکہ اس کا ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا ہے ہم نے اس میں سپسٹ کہا ہے کہ یوریا خاد کی جو ایجنسیاں بھی کریتا ہے نینو یوریا سہیت انہا اناوشک دوائیہ بھی جبری بکری کی جاری ہے ہمارے بار شکایت ہے کسانوں کی ہمارے پھول پر ایک کسان نے نینو کا ایک بل بھی ڈال رہا ہے اس پر تلن تلوک لگائی جائے اگر کوئی کسان اپنی مرجی سے کھلیتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں انہا تھا جبری دیا گا تو جبردست ویلوت کیا جائے گا بھارت سرکار بھی اس پر گھت سترہ نومبر دو جاربائیس کو پرتیبند لگا چکی ہے اس کے بعد بھی نینو یوریا کی جبری بکری کی جاری ہے جو پورو سے غلط ہے بھارتے کسانیوں نینو یوریا کی جبری بکری کے خلاف بلود جتاتی ہے پردیش کا کریشی ایم کلیان بھی غاغ نینو یوریا کی جبری بکری پر تلن تلوک لگانے کے سخت آدیش جاری کرے انہا تھا کسانوں کو اس کے بلود میں آندولن کرنا پڑ سکتا ہے خاد بکرہتا ہوں کہ دکانوں میں دفتروں پر تلہ بندی جیسا قدم بھی بھارتیہ کسان میں اٹھا جا سکتا ہے جس کی جمعہ داری کریشی بھاگ کی ہوگی اگر کہیں اس بات نو بتاتی ہے تو جمعہ وارین کی ہوگی ہے یہ پرتیبند کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کریشی ایم کسان کلیان بھی بھاگ کے دفتر میں پہنچیں بھارتیہ کسان یونین کے نیتا اور یہاں پر اب گیاپن سوپا جا رہا ہے کریشی ادھکاری کو اور مانگ رکھی گئی ہے کہ نینو یوریا کے جبردستی بکری نہ کی جائے جو کسان لینا چاہتا ہے اسے دی جائے اور جو کسان نہیں لینا چاہتا اسے نہ دی جائے لیکن کسان نتاؤں کا کہنا ہے کہ یوریا لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ نینو یوریا تھوپ دی جاتی ہے ہمارے سنگیان میں معاملہ بھی اگر جیسے آج آپ لوگوں نے بتایا ہے اگر اس طرح یہ کوئی ہے تو ہم اپنی ساری فیلڈ کو ٹیم میں لگا کے چیک کروا دیں گے اور کوئی سپیسپیکلی کوئی ڈیلر اگر جبردستی دے رہا ہے تو اس پر جو ہے ایپ سیو کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو گیپن دے دیا آپ اپنے کارے لیے سے پورے جیلے کے لیاتے جاری کرو کہ کوئی جبری نہیں کرے جبردستی دو آپ جب کسین ہے اس کے بارے میں گی فارمر کوئی ولنٹری لینا چاہے تو لے سکتا ہے لیکن کوئی جبردستی دیا تو اس کا ورد کاروائی کرو بلکل یہ پتر جاری کر دو آپ بکھی پھر جاؤ گا نہیں آپ وہ سکیاتی دیں گے اس نے پکڑ گا سبب سے لے آپ کے پکڑ کے لے گا ہوں گا کسیٹ کا جو ایسا کام کرے گا پر آپ آدھے جاری کرو سارے ڈیلرز ان کو اور پریس نوٹ بھی سو کر دیتے ہیں یہ کیا ہے نینو یوریا اور سرکار اس کے پکش میں ہیں لیکن کسان نیتا اس کا بیرود کر رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیے سر دیکھیں آج ہی یہ معاملہ سنگیان میں آیا ہے کہ نینو یوریا کچھ ڈیلر جو ہے جبردستی کسانوں کو دے رہے ہیں باقے سنگیان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی بھی فٹیلائزر گریڈ ہے یا انسیکٹی سائیڈ ہیں جو ہمارے لائسنسی ڈیلر بیشتے ہیں اس میں کسی بھی کسان کو کوئی بھی خاد کے ساتھ دوائی یا نینو یوریا جبرستی دینے کے لیے بھی بس نہیں کر سکتا اگر اس طرح کی کوئی بات ہے ویسے سمیہ سمیہ پہ بھی بھباگ جو ہے رینڈم انسپیکشن بھی کرتا ہے چیکنگ بھی کرتے ہیں اور ہمارے فیلسٹاپ اور ہمارے فٹیلائزر انسپیکٹر جس میں ہم بھی ہیں ہم چیک کرتے ہیں اور فٹیلائزر کنٹرول آرڈر اس کے تحت کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے پیچھے سیزن میں ہم نے بہت سارے دکاندار چیک کی تھی اس طرح شکایتیں ملی تھی تو دس سے زیادہ دکانداروں کے لائسنس سسپینڈ بھی کیے گئے تھے سرکار اور کشی بھاگ اس کا فائدہ بھی بتا رہا ہے تو کیا وہ فائدہ ہے دیکھیں نینو یوریا بھی نیا پروڈکٹ آیا ہے جب بھی کوئی نیا ٹیکنولوجی یک تیا کوئی نیا پروڈکٹ آتا ہے تو اس کی اڈاپسن میں تھوڑا ٹائم لگ جائے اور بیباگ جو ہے ڈرون کے مادم سے کسانوں کو سبسیڈائز ریٹ پہ ماتر سور پہ لے کر باقی سارا خرچہ جو ہے بیباگ بہن کر رہا ہے نینو یوریا کا چھڑکاؤ بھی کر رہا ہے تاکہ کسانوں میں اس کے پرتی جاگ رکتا ہے اور اس کے جو ہے کسان سویم اپنے کھیت میں اس کے فائدے جو ہے دیکھ سکے اور آگے پھر اپنے آپ خود یوز کریں میرا نام سنیل کمار ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کیا فائدے ہیں کیا مہج سو روپے پرتی اکڑ کے حساب سے چھڑکاؤ ہو رہا ہے جی سر اب نینو ٹیکنولوجی کا ہے نینو یوریا اس کا جو سپری ہے دھیرے دھیرے آنے والے ٹائم میں فارمر کو انڈر ٹرائل چل رہا ہے اگر اس کا رجلٹ آئے گا تو فارمر اپنے آپ لے گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بہت بڑی ایرزالٹ ہوگا اس سے جو یہ جو سکیم ہے یہ بھارت سرکار کی ہے بھارت سرکار ہی جو لے کی آئی اس کے نینو یوریا یہ مین لی اپ کو کمپنی لے کی آئی ہے اور ہمارے جلے میں دو سو پچیس روپے ریٹ ہے اس کا فارمر ریٹ ہے اور تین سو روپے ڈرون کے چارجز ہاں ہاں وہ جو سارا وہ سرکار وہن کر رہے ہیں صرف فارمر کو سو روپے پرتی اکڑ کے حساب سے دینے ہیں جس میں ساری چیز آگے اس میں دوائی کا خرچہ اور جو ڈرون کا ہے وہ اس سے نہیں لے رہے ہیں صرف سو روپے پرتی اکڑ کے حساب سے ولنٹری ہے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کراؤ نہ کراؤ فارمر کو یہ جبردستی نہیں ہے کہ فارمر نے کرانا ہی ہے اگر وہ چاہے تو کرا سکتا ہے ہمارے آپ سے سمپر کر سکتا ہے آپ کا نام ڈاکٹر دینیش شہرمہ کیونکہ سب ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ پروڈکٹ نیا ہے یہ اس کا نہ کسی ٹرائل ہوا نہ اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے نہ اس کی کوئی گارنٹی ہے اور اگر اس کا استعمال کرتے ہیں یہ دگونہ مہنگ دگونے سے مہنگ اپڑتا ہے یوریا سے کیونکہ دائی سور پر اس کی قمت ہے اور تین سور پر یہ کم سے کم خرچہ بھی آتا ہے اس کا کیونکہ جو یوریا ہوتا ہے جو پہلے یوریا آتا ہے اس کا تو چھنٹا دیا جاتا ہے خیت کے اندر کسان اپنے آپ چھنٹ دیتا ہے یوریا کو اس کی کوئی علاقت نہیں ہے خالی یوریا لیاو چھنٹا اور چھوٹی اس کا تو خالی سپرے ہوتا ہے بس اور سپرے بہت مہنگا پڑتا ہے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جبردستی جبردستی بلکل بند ہونا چاہیے کسان اگر اپنی مرچی سے لے تو ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے لے لو کوئی دکھت نہیں ہے بھارت تقنیق میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اب ایک اور نئی تقنیق آئی ہے وہ خریشی سے سمبندت ہے جس کا نام ہے نینو یوریا تقنیق جس میں سپری کے جریعے جو ہماری فصل ہے اس میں چھڑکاو ہوتا ہے کسان اس بات کے ویرود میں ہے کہ جبردستی کسی کو نہ بیچا جائے اگر جبردستی بیچا جائے گا تو اس کا ویرود کیا جائے گا اگر کوئی مرچی سے نینو یوریا تقنیق اپنا کر اپنی فصل پر چھڑکاو کروانا چاہتا ہے تو اس کی بنجوری ہے لیکن جبردستی نہ کی جائے اور اسی کے چلتے آج کریشی ایوم کسان کلیان ویبھاگ میں گیاپن سوپا گیا ہے اور یہ مانگ کی گئی ہے کہ جہاں الگ الگ جگہوں پر اس طریقے سے یوریا بیچی جاتی ہے نینو یوریا بیچی جا رہی ہے وہاں پر نینو یوریا کو لے کر جبردستی نہ کی جائے ایک جانکاری اور اگر کوئی کسان نینو یوریا کا چھڑکاو کروانا چاہتا ہے تو وہ سمپر کر سکتا ہے کریشی ویبھاگ سے اس میں مہج اسے سو روپے دینے ہوں گے اور ایک اکڑ میں وہ چھڑکاو ہوگا اس میں ڈرون کا خرچہ بھی آئے گا اور نینو یوریا خاد کا بھی خرچہ آئے گا بہرال دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جس بات کو لے کر کسان نیتا یہاں پہنچے تھے کیا ان کی مانگ مانی جاتی ہے کیا اس پر اثر دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ